بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دوست سلمان حیدر دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہلے خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا آپ نے شیر سے نا مدہ علاق برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے لیکن موجودہ حکمرانوں کو پی ڈی ایم کو اس تیرہ رکنی ٹیم کو اور اس اتحاد کو شاید یہ بات سمجھ نہیں آرہی ہم سمجھے تھے کہ شاید کل کے اس اتحاد نے عمران خان کے اس پوزیٹیف جیسر کا کوئی جواب دینا ہے اسے میں عمران خان نے یہ کہا ہے کہ میں مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں پاکستان کی فلاو بیبود اور ترقی کے حوالے سے پاکستان دلبدین مزید کمزور ہوتا جا رہا ہے اس کھینچہ تانی کے حوالے سے تو ہم شاید یہ سمجھ رہے تھے لیکن ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ اس پورے جلاس کے اندر سب ستا جو اگریشن شو کیا گیا تھا ام مریم بی بی کی نے کیا جا تھا اور مریم بی بی نے کہا تھا کہ یہ معاملہ عمران خان سے سختی سے نبڑنا اس سے ہماری کمزوریاں ثابت ہو رہی ہیں اور اب فام التفہیم والے معاملے کو لے کرنی چلنا اس دوران یہ بھی خبر تھی کہ آرمی چیف بھی ادھر پہنچے اس دوران یہ بھی خبر تھی کہ ڈی جی آئی ایس آئی بھی ادھر پہنچے لیکن یہ خبر نہیں ہے کہ وہ پرائیم میسٹر کے اس چھے گھنٹے کے اجلاس میں یہ تحجیوں کے اجلاس کے اندر تھے یا پرائیم میسٹر سے انہوں نے کوئی اور ملاقات کی تھی لیکن بہرحال کچھ چیزیں جو سامنے آئیں یہ ذرا وہ آپ کو بتانا بہت ضروری ہے جس طرح کی مرضی یہ پلان کر لیں ایک پلان پروردگار کہا جی ہونا وہی ایکزیکیوٹ ان کو یقین جانے ناک سے ان کی لکیلیں نکل جانے یہ جو پلان جو میں بھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ ایکزیکیوٹ کر سکیں یہ کسی اور کو نہیں ہے پاکستان کوئی انڈر ایسٹیومیٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے کل کے اجلاس میں مسالت نہیں بلکہ ملک کو مزید کمزور کرنے کے حوالے سے ایک پلان بنا تھا جس کی ایکزیکیوٹن کے حوالے سے آج اعلان ہوا ہے جی بیسے توف ہے ایسے اندازے حکمرانی کے پر ریالی توف ہے جس پوزیشن پر پورا پاکستان فرجائل پوزیشن پر اس وقت کھڑا وہ نظر آ رہا ہے انسانیٹی لوگ آٹوں کے ٹرکوں کو لوٹ رہے ہیں والد اپنے بچوں کو اپنے جسموں سے باندھ کے خودکشیاں کر رہے ہیں جو اس وقت پوزیشن ہے ان کا کوئی بھی سٹیک نہیں ہے ان سے بڑے بڑے برینڈیڈ سوٹس پہن کے ان سے پریس کانفرنسے کروا لیں ان سے میٹنگیں کروا لیں اگر عورت اور بڑے بڑے شفون کے مہنگے مہنگے برینڈیڈ بیکز اور پرسز اور فل آف بیوٹی پولرز میک اپ ان سے پریس کانفرنسے کروا لیں ان کو کوئی بھی درد نہیں ہے پاکستان کے حوالے سے درد ہوتا تو یہ نہ کرتے جو بتانے جا رہا ہوں یہ افہم و تفہیم سے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرتے جہاں ان کے خواب کبھی بھی نہیں پوری ہو سکتے میں پھر بتا رہا ہوں یہ پاکستان ان کی سمجھ سے بالاتر ہو چکا ہے یہ والا پاکستان ان کی سمجھ سے بالاتر ہو چکا ہے یہ والا پاکستان نہیں ہے جس طریقہ سے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں نہ وہ مولا جاتا نوری نت کی فلمیں اب نہیں چلنی وہ پنجابی فلموں والے ڈائلاغوں سے نہیں چلنی یوں مائک اٹھا کے پھیک دینا اب وہ نہیں ہے سی اب اتنے بڑے چے نہیں رہے پاکستانی ان کو سمجھ آ چکی ہے یہ محس کوشش کر رہے ہیں اور اب انہوں نے کوشش میں ایک نیکس ٹیپ اٹھایا پاکستان تحریکہ حساب کو کل ادم کرنے کی کوشش وہ نہیں کر سکتے مارک مائ ورز اتنی جررت ہی نہیں ہے عدالتیں بیٹھی ہیں پاکستان کی عدلیہ بیٹھی ہے اتنی لاغر کمزور لاچار نہیں ہے انہوں نے کیا کیا جی زمان پارک والے واقعے کو چھیک ہے جو پولیس اور کارکنوں کے دنمیان میں ڈویر ہوئی تھی وہ اور جیڈیشل کمپلیکس کے واقعات کو اپنے تہیں اپنی نظر سے یعنی اپنے ایف آئی آرز کا جواز بنا کرنا جی آئی ٹی بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے اتحادی ہو نجی اور اس سسلے میں ہائی پاور جی آئی ٹی ہوگی جی اور یہ سمری تیار کر کے وزیراعظم پاکستان کو بھیج دی گئی ہے کہ یہ جی آئی ٹی بنانی ہے اس کے ممران میں وزارت داخلہ پولیس اور حساس اداروں کے لوگ شامل ہوں گے سات دن میں انہوں نے رپورٹ جمع کرانی ہے پرائیم اسٹر کے پاس پھر حکومت مزید کاروائی کرے گی یہ ایک کلندر میں جماعت قرار دینا چاہ رہے ہیں اس طرح کی سوچ ہوگی اس میں کہ ٹی ٹی پی شامل ہے ان کے ساتھ اس طرح کی سوچ ہوگی پٹرول بمیں ان کے پاس اس کو شامل کریں گے پاکستان تحریک انصاف اب ایک مسلح جتھا بن چکا ہے اس کا اسکری اسکریت پسند گروپ ہے اس کا یہ تمام کریں گے کوشش کیا یہ پاکستان کی عوام ہونے دے گی کیا یہ مانا جائے گا ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ٹو تھرڈ میجورٹی سے اوپر کی پوزیشن لے کے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ گیلپ سرویز بتا رہے ہیں اس پارٹی کو کلندر قرار دیا جا سکتا ہے اس کو ابھی دس دن پہلے آپ اس پارٹی کو ممی ڈیڈی برگر پارٹی کر رہے تھے اور اب دس دن بعد آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں بہرحال ان کا یہ پلان ہے جی یہ صرف بلیک میل کرنے کی کوشش کریں اس طرح کوئی پلیک بیل دھوڑی ہوتا تھا بہرحال ان کی پلاننگ میں نے آپ کو پھوڑ دیا آپ کے سامنے یہ کرنے کے پلان میں جی ادھر جی آئی ایم ایف نے ایک نیا کٹا کھول دیا ایک نیا معاملہ کھول دیا ہے اکوازہ نے کل سے خبر چلی گئی چھوٹی گاڑیوں اور موٹر سیکل والوں کو سبسیڈی دینی دو دو تیر تین لیٹر پیٹرول کے حوالے سے اور سبسیڈی دینی کے فیصلہ کیا گیا ہے اس پر ای ایم ایف کا بیان آیا ہے انہیں کہ ہمارے ساتھ انہوں نے اس معاملے پہ ابھی تک کوئی بات چیت نہیں کی ٹھیک ہے ابھی ان کی ہمارے ساتھ بات چیت چل رہی ہے پروگرام کے حوالے سے جو انہیں فائنل نہیں کیا اس دوران انہوں نے یہ سبسیڈی والا معاملہ کھولا ہے یہ سبسیڈی اناؤنس کی ہے ہمارے ساتھ کسی قسم کی کوئی مشاورت نہیں کی ہم سے پوچھا نہیں ہمیں اعتماد میں نے لیا کہ یہ کیسے مینج ہوگا اور اس سبسیڈی میں فراد کو کیسے مینج کریں گے یہ لوگ یہ تو جتنا فراد ہونا ہے اللہ اکبر آپ دیکھئے گا بینی زیر انکم سپورٹ پروگرام کا آپ نے آل نہیں دیکھا جیہا ان کے گھروں میں پٹرول بھر جانا ہے اور کہنا فیلانی موٹر سیکل کس نے پوچھنا ہے آئی ایم ایف کہہ رہی ہے یہ کیسے مینج کریں گے سخت تحفظات کا اظہار کیا ہے اتنا بتا دوں آئی ایم ایف کا پروگرام مزید تاخیر کا شکار ہوگا اس کے وجہ سے دوسرا صدیق جان کی کچھ اپ ڈیٹ دے دوں آج ان کو بہرحال پیش کر دے گا کل تک سیکریٹی وغیرہ کوئی مان نہیں رہے تھے پولیس نے جو کیس بنایا وہ کیس یہ ہے کہ صدیق پلازہ ہے جس میں صدیق جان اس کے اوپر موجود تھے اور اس پلازے کی چھت پر چڑھ کرنا پولیس والے شیلنگ کر رہے تھے جو پولیس نے ملتا بنایا وہ سوئے ہیں پولیس والے شیلنگ کر رہے تھے صدیق جان نے انہیں روکا ہے اور اب وہ کہتے ہیں کہ صدیق جان کا ہمیں ریمان دیں ہم نے اس سے ایک شیل برامت کروانا ہے بڑی بات ہے جی صدیق جان کو آنسو کہ اس کا شیل ریکوائر تھا وہ برامت کرنا ہے جبکہ صدیق جان کا وکیل یہ کہتا ہے کہ نہیں اس نے کسی کو نہیں روکا ایک سپاہی بے ہوش سا چھت پہ اس کو ہم نے خوش دلایا جس کا انہوں نے ایک روز کا ریمان مانگا ہے بیرل ایک روز کا ریمان مل گیا کل صدیق جان کو پھر پیش کر دیا جائے گا اب دیکھیں کیسے مزائیہ کیس ہوتے ہیں وہ سیدھا بولو سوفٹر اپ ڈیٹ کرنا ہے یار سیدھا بولو آپ لوگ اس لئے بندہ چاہیے یہ کیا کر رہے ہیں انکتے ہیں اس کے پاس شل ہے گھر لے کے چلا گیا ہے وہ شل کیا ہو گیا آپ لوگوں کیسے بنا رہے ہیں یار خدا کا واسطہ ہے وہ خود جو یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں وہ خود مزاک اڑا رہے ہیں سوچل میڈیا پر یہ کیسے ہوتا ہے سیدھا بولنے جی ہاں جی ایک انسائٹ اور ایکسکلوسیف چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگتا ہے محمد خان بھٹی صاحب کی جو ویڈیو صبح آئی تھی وہ یہ تھا محمد خان کی ویڈیو بھٹی کی ویڈیو بھی آئی ہے اس کا جو ٹرانسکرپٹ تھا نا محمد خان بھٹی کی گفتگو کہا جس کو خود پرویز علائی صاحب بھی کہتے ہیں کہ ان کی گرفتاری ڈلنے سے کئی روز کئی روز بیس بائیس پچیس دن تک تو ویسی گم نام پوزیشن پہ تھے پھر اچانک سے کہا گیا جی وہ ایران باہر گئے تھے تو بورڈر سے پکڑ لیا گیا ٹھیک ہے یہ ہوا پاکہ تھا اور اس کا جو ڈرارف تھا نا وہ میڈیا کو شیئر کیا گیا تھا بڑا چپ کیسے محبول تھا سمہ وغیرہ سب نے ذرائع کے ذریعے بتایا تھا کہ محمد خان بھٹی نے انکشافات کر دیئے فلانے جج سے متعلق فلانی چیزوں سے متعلق فلانی چیزوں سے متعلق اتنا پیس اس کے گھر کے اندر سے برامت ہو گیا اس نے فلان سے یہ ساری چیزوں نے بتائی تو محمد خان بھٹی نے اس دوران رحمیار خان کے دارے میں پیش ہو گئے کہا تھا کہ میں نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا ٹھیک ہے اور ویسے بھی پولیس کے پاس دیے دیا جائے تو کوئی ایسا نہیں ہوا تو انہوں نے ذرائع کر کے تمام ججز سے جن کا نام آج اس نے لیا ہے تمام ججز کو میسیسٹ کنمے کیا گیا کہ آپ سے متعلق ہمارے پاس ایک آڈیو یہ ویڈیو موجود ہے آپ کمپرومائز ہو جائیں میں وسوق سے کہہ رہا ہوں سمجھ لیں فرسٹ اینڈ انفرمیشن آپ سے کہہ رہا ہوں بیچ میں ہے ایک زیبیا مگر ویری کلوز ٹو فرسٹ اینڈ یہ تو تمام ججز کو رابطہ کیا کہ آپ کمپرومائز ہو جائیں یہ کمپرومائز نہیں ہوا تو انہیں کہا جب کمپرومائز یہ نہیں ہو رہا ہے اور خرق بھی کوئی نہیں ہونا اور ہو بھی کچھ نہیں سکتا تو کیوں نہ عوامی بیانیاں بنانے کی کوشش کی جائیں تو آج وہ ویڈیو ریکارڈ کرنے والوں نے پپلک کی ہے یہ ساری گیم ہے محمد خان بٹی صاحب کے سوام لے کی یہ مقاصد حاصل نہیں کر سکتے تھے تب ہی آج آپ نے چیک کیا نا ٹائمنگ چیک کریں صبح ویڈیو یہ ہے آج جسٹرز نظہر علی اکبر صاحب کے پر ایک اور وکیل ہے غلام مرتضہ خان انہوں نے ایک اور ریفرنس دار گئے ہیں تین ریفرنس ہو گئے ہیں ایسے ڈالتے ہیں کہاں ایسے چریوں کی طرح کام ڈالتے ہیں لیکن سب کچھ پتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمیں پتہ تل گئے ہم آپ سے بات کر رہے ہیں یہ اس طرح قائم ڈالتے ہیں دوسرا لاہور آئی کورٹ کی میں ساری اپ ڈیٹ سٹاپ کو اس سے پہلے والے بھی لوگ کے اندر دے دی تھی لہے بحرال تو ہی نے عدالت پر لاہور آئی کورٹ کے جج لینا کل جواب مانگا ہے پنجاب حکومت سے اور پنجاب پولیس سے انہیں کہا جواب مجھے لائے دیں عمران خان کے گھر میں ہمارے حکم کے بعد کیسے عملہ کر دیا گیٹ توڑا دیبار توڑی عورت تنہاں گھر رکھان دیتی چیخو بغار کرتی رہی آپ نے یہ کیا کیا ٹھیک ہے جی اور نیب توشہ خانہ کیس پہ 31 مارچ کی نیب کی توشہ خانہ کیس پہ 33 مارچ تک عمران خان صاحب کی زمانت ہو گئی ہے اور یہ کیس بھی فارغ ہونے والا بلکل یہ اپ ڈیٹس ہیں اپنا بہت خیال رکھے اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد